اسلام علیکم آج اس لحسن میں میں آپ کو array کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں array کسی ایک ٹائپ کے ویریبل کے گروپ کو کہتے ہیں ایک ٹائپ کے ویریبل گروپ کو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ array ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں اگر مجھے کسی پروگرام میں سو سٹوڈنٹس کے رول نمبر اسٹور کرنا ہو تو میں اس طرح شاید کرتا اگر میرے پاس array نہ ہوتا انٹیجر رول نمبر ون سیمیکولن میں اسے کوپی کرتا اور سو بار پیس کرتا پھر ان کو باری باری نام دیتا اب یہ میں نے صرف نو انٹیجر بنایا ہے اگر مجھے سو انٹیجر بنانا ہوتا تو شاید میں اسی طرح سو انٹیجر کوپی بیس کرتا ایرے 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 کو کہتے مطلب مطلب اب میں نے انٹیجر بنایا ہے اسی طرح اگر میں کوئی فلوٹ ایرے 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 بناتے تو ہماری میموری میں کس طرح ویلیو سٹور ہوتے ہیں جب ہم لوگ کوئی ایرے ایرے بناتے ہیں تو ہمارا پروگرام میموری میں اس طرح کے مسلسل سلوٹ کو نام دیتا ہے رول نمبر آپ نے جتنا مطلب ایرے کا لیند رکھا ہوا ہے اتنے سلوٹ کو نام دیتا ہے رول نمبر ابھی میں نے ادھر سو انٹیجر بنایا ہے تو ہمارا پروگرام جو ہے اس طرح کے سو جو انٹیجر ہے مسلسل جو ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کو رول نمبر نام دے گا اب میں صرف ایک نام سے سارے جو ویریبل ہیں اس ایرے میں ان کو ایکسس کر سکتا ہوں ان کو ایکسس کرنے کے لیے مجھے ایک نمبر یوز کرنا ہوگا جسے انڈیکس نمبر کہتا ہے سب سے پہلے والے ویریبل کو ایکسس کرنے کے لیے مطلب اس میں سے کچھ ویلیو یوز کرنے کے لیے یا اس میں کچھ اسمائے انڈیکس نمبر یوز کرنا ہوگا زیرو ایکسس کرنے کے لیے مجھے انڈیکس نمبر ون یوز کرنا ہوگا اسی طرح ایکسس کرنے کے لیے ایکسس کرنے ہوں چھانے ایکس ، ٹو اگر میں کہا ٹو اللہ لہما پانچ پا جو ایکسس کرنے کے لیے ہمیں انڈیکس نمبر چار use کرنا ہوگا اب ایک rule ہے کہ آپ جو بھی element access کرنا چاہتے ہیں اس element کے number سے minus one کریں جیسے کہ ابھی یہ پہلا element ہے اس کو access کرنے کے لیے مجھے index number one نہیں مجھے index number zero سے اسے access کرنا ہوگا اگر میں one کروں گا تو یہ دوسرا والا access ہوگا اسی طرح اگر مجھے کوئی نوہ element یا دسوہ element اگر مجھے دسوہ element access کرنا ہوا تو میں index number nine سے access کروں گا اگر مجھے اس role number array کا last element hundred جو element ہے اسے اگر access کرنا ہوا تو میں index number 99 کو use کر کے اس last والے ویریبل کو access کر سکتا ہوں تو اس طرح ہم لوگ index use کر کے کسی array کو access کر سکتے ہیں اب میں پروگرام میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ array کس طرح بناتے ہیں اور array میں کس طرح value assign کرتے ہیں اور پھر array سے کس طرح value نکالتے ہیں ارے کو ہم لوگ بالکل اسی طرح بناتے ہیں جس طرح ہم لوگ کسی ویریبل کو بناتے ہیں ابھی اگر مجھے کوئی integer بنانا ہوا تو میں اس طرح کروں گا کہ integer اور space اس کے بعد اس انٹیجر کا نام دوں گا پھر اس کے بعد سیم اکانم array میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے انٹیجر لکھتے ہیں پھر اس کے بعد space پھر اس کے بعد اس انٹیجر array کا نام لکھتے ہیں اور ایک اور چیز ہے array میں کہ ہم لوگ سکوئر بریکٹ کے اندر array کا length جو dimension ہے اسے length کہوں یا dimension کہوں دونوں ٹھیک ہے جو dimension ہے وہ define کرتا ہے اس کے بعد سیم اکانم مطلب اگر آپ ایک array بنانا چاہتا ہے جس میں سو انٹیجر ہو تو آپ اس طرح لکھیں گے سکوئر ریکٹس میں ہنڈرڈ اگر میں کوئی float انٹیجر بنانا چاہو تو میں لکھوں گا float space اس کا نام دوں گا اس کے بعد اگر میں float array کو 20 element کا ایک array بنانا چاہوں تو میں ان سکوئر بریکٹس کے اندر میں 20 لکھوں گا اب جو میرے memory میں ہے اس میں مسلسل 20 float variable کو میرا program یہ نام دے گا f roll number اب پھر اس array کو صرف میں ایک ہی نام سے access کر سکتا ہوں بس مجھے اس کا index number use کرنا ہوگا اس نام کے ساتھ تو ہم لوگ کسی array کو اس طرح بناتے ہیں اسی طرح اگر میں کوئی character کا array بنانا چاہو تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں c array نام دوں گا اور اسے میں اگر 25 اس کا جو length ہے وہ رکھنا چاہو تو میں اس طرح کروں گا اور ایک سمیکول ہے یہ character array جو ہے اگر آپ نے کوئی sentences وغیرہ اپنا نام store کرنا ہوا c language میں تو آپ character array use کر کے اپنے نام کو store کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے کسی پروگرام میں آپ کے نام کو کسی پروگرام میں میں نے use اسی وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو array نہیں سمجھایا تھا ابھی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ character کے array کو use کر کے اپنے نام کو بھی store کر سکتے ہیں کسی پروگرام میں تو اس طرح ہم لوگ بناتے ہیں اپنے array کو کسی array میں کچھ value assign کرنے کے لئے سب سے پہلے اس array کا نام لکھیں جیسے کہ اگر میں اس integer array میں کچھ value assign کرنا چاہتا تو میں اس طرح کروں گا سب سے پہلے نام لکھوں گا number اس کے بعد square bracket اور assignment operator اور آپ جو value assign کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ 1352 اور semi current اب میں اس square bracket کے درمیان index number دوں گا یہ وہ index number ہے جس کا میں اس وقت بتا رہا تھا آپ کو یہ number مطلب اگر آپ اپنے پہلے variable میں اس slot میں اگر کچھ value انٹر کرنا چاہتے تو آپ zero index number use کریں گے one نہیں zero use کریں گے اسی طرح اگر آپ پانچوے element میں کچھ انٹر کرنا چاہتے تو آپ index number four use کریں گے five نہیں آپ جس element میں کچھ value assign کرنا چاہتے یا اس سے کچھ value نکالنا چاہتے تو اس کے number سے minus one کریں جیسے کہ ابھی اگر یہ ten element ہے یہ سارا تو مجھے last element کو access کرنے کے لئے ten minus one کرنا ہوگا جو ہے nine تو میں nine index number use کر کے اس ten والی slot کو access کر سکتا ہوں اب پہلا جو ویریابل ہے اس array میں اس کو access کرنے کے لئے میں ادھر zero دوں گا اب میں نے اس array کے first element میں 1352 assign کیا ہے اب یہ ہوگا کہ ادھر میں لکھ سکتا ہوں 1352 یہ میں نے پہلے سلوٹ میں 1352 ڈالا ہے اگر مجھے اس کے پانچوے ایک دو تین چار پانچ ہاں اس میں اگر ڈالنا ہوا five one two تو میں اس طرح کروں گا roll number اس bracket کے درمیان index number پانچوے کے لئے چار ہے یہ دوں گا اس کے بعد assignment operator five one two اب میرا پروگرام جو ہے اس میں five one two انٹر کرے گا اس والی سلوٹ میں اسی طرح اگر مجھے دسوے element میں کچھ انٹر کرنا ہوا تو میں اس طرح کروں گا role number nine دسوے سلوٹ کے لئے index number nine اس میں اگر مجھے two slot کرنا ہوا تو میں اس طرح کروں گا اب میرا جو پروگرام ہے وہ last والے اس میں two assign کرے گا اس طرح اس طرح تو array یوز کر کے ہم لوگ کسی variable type کے group بنا سکتے ہیں ایک نام سے اب میں array یوز کر کے ایک پروگرام بناوں گا میں ایک ایسا پروگرام بناوں گا جس میں میں integer array بنوں گا i array اور اس کے جو dimension ہے وہ میں 10 رکھوں گا اب اس array میں میں اگر کچھ value store کرنا چاہوں تو وہ میں اس طرح کروں گا کہ i array نام دیکھوں گا اور square brackets اور let's say اگر میں اس میں 333 store کرنا چاہوں میں اس array کے ساتھوے element میں value store کرنا چاہتا ہوں تو میں index number 6 اسی طرح اگر میں چاہوں کہ array 9 value value 9 میں چاہتا ہوں element number 4 میں store ہو تو میں ادھر index number 3 use کر سکتا ہوں print print کروں گا print f % d کیونکہ integer ہے اور ادھر میں آپ جو بھی value print کرنا چاہتے ہیں اس کا نام رکھیں میں ادھر لکھوں گا index number میں چاہتا ہوں کہ index number ساتھ پہ جو value ہے وہ print ہو مطلب element number 7 جو value ہے وہ print ہوں یہ آپ دیکھ سکتا ہے element number 7 میں نے کیا تھا اس لائن پہ میں نے اسے print کیا array کے لئے بہت زیادہ important ہے اب میں ایک اور انٹیجر بھی بناوں گا انٹیجر i is equal to zero اور i is less than 10 7 i plus i میں نے 0 اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ میں اس i کو index number بھی جو اس اور اس پر زیادہ اس ویلیو انٹر کرے جمعا اس انٹر کرے ایلیو ایلیو اس پہ آتا ہوں تاکہ میرا کام آسانی سے ہو ادھر میں ہر لوگ میں پوچھوں گا کہ انٹر ویلیو فور ایلیمنٹ نمبر پرسنٹیج دی میں چاہتا ہوں کہ بار بار ادھر نمبر لکھے اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ادھر نمبر پرنٹ ہو اگر میں ادھر آئی دوں گا تو وہ اس طرح ہوگا ابھی کمپائر کروں کوئی ایرر تو نہیں آئی گا اس میں میں ہر لائن کے بعد ایک وہ دیتا ہوں تو اچھا رہے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایلیمنٹ نمبر ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہیں میں اس طرح کروں گا کہ آئی پلس ون اگر کرو ادھر آئی پلس ون تو ادھر ون سے سٹارٹ ہوگا میں اس طرح چاہتا ہوں میں اس کو ہٹاؤں گا اور ادھر سکین ایف لکھوں گا سکین ایف پرسنٹیج ڈی کیونکہ میں انٹیجر کا ویلیو سٹور کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایری آئی ایری سکوئر بریکٹ میں میں آئی دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوب کنٹرول کرے کہ کس ایلیمنٹ میں یوزر آسائن کرے گا سب سے پہلے لوب کے ایکزیکیوشن میں یہ زیرو ہوگا اس کے بعد یہ ون ہوگا اس کے بعد تو ہوگا تری ہوگا فور ہوگا اسی طرح یہ جو لوب ہے یہ یوزر کے ویلیو کو بار بار ایری کے ایلیمنٹس میں انٹر کرتا جائے گا یہ ابھی مجھ سے پوچھ رہے کہ انٹر ویلیو فور ایلیمنٹ نمبر ون میں جو ہی انٹر کروں گا یہ بند کی ہو گیا اس میں میں نے کوئی غلطی کیا ہے پرسنٹیج ڈی اور سوری انڈ آتا ہے کمپائل اس طرح مجھ سے بار بار ویلیو پوچھ رہا ہے اور اس ویلیو کو ایری میں سٹور کرتا جاتا ہے اب میں نے کوئی فنکشن کوئی کوڈ نہیں ڈالا جو اس ایری کے کوڈ کو پرنٹ کریں تو میں وہ بھی کرتا ہوں میں ایک اور فور لوب یا لوب یوز کروں گا اس کے بعد میں لکھوں گا اس کے بعد میں لکھوں گا پرسنٹیج ڈی اس نئی بلکہ اس ایکوال ٹو گیتا ہوں اس ایکوال ٹو پرسنٹیج ڈی اب میں اس کے بعد کاما دوں گا اس فورمیٹ سپیس فائر کی جگہ میں چاہتا ہوں کہ ون ٹو تری لکھا ہے تو میں ادھر لکھوں گا آئی اور آئی اگر میں لکھوں گا تو یہ سٹارٹ ہوگا زیرو سے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹارٹ ہو ون سے میں آئی پلس لکھوں گا ادھر ایک اور کاما دوں گا اور اس فورمیٹ سپیس فائر کی ویلیو کی جگہ میں ایری میں جو ویلیو ہے وہ چاہتا ہوں پرنٹ ہو تو آئی ایری ادھر سکوائر بریکٹ اور اس کے درمیان میں آئی لکھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ہر پرنٹ ایف کے بعد ایک نیو لائن آئے تو میں ادھر جب اس کو کمپائل کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا انٹر ویلیو فور enter کا نامر ون میں اٹر کروں گا پھر element نابر و fenomen نمبر وful and will نمبر فائل اب جو بھی جو بھی میں ویلیو انٹر کر رہا ہوں یہ اس کو باری باری ایر ایلی میں سٹور کرتا جاتا میں اس کے بعد جب میں ان دے پرکر کروں گا اس کے بعد دوسرا فور sigma CP видно وہ باری باری اس ایرے سے ویلیو پرنٹ کرتا جاتا ہے اس طرح ایلیمنٹ نمبر ون میں میں نے یہ پرنٹ کیا تھا ٹو میں یہ تری میں یہ فوری میں یہ فائی میں اب بلکہ میں ایک بار اس پروگرام کو باری باری لائن بائی لائن آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں تاکہ کوئی کنفیو جان رہے آپ کو سب سے پہلے میں نے اس لائن پہ ایک انٹیجر بنایا ہے آئی کے نام سے ادھر میں نے ایری بنائیا انٹیجر کا اسے نام دیا ہے آئی ایری اس ایری کو میں نے پانچ ایلیمنٹس کے انٹیجر بنایا ہے پانچ ایلیمنٹ کا انٹیجر بنایا ہے اب میں فور لوگ یوز کر کے سکرین پہ بار بار پرنٹ کروں گا کہ انٹر ویلیو فور ایلیمنٹ نمبر پھر ادھر نمبر چینج ہوتا جائے گا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر 1 آیا ہے پھر 2 آیا ہے 3 آیا 4 آیا 5 آیا یہ جو نمبر ہے یہ آئی کی وجہ سے آیا ہے آئی میں نے انٹر کیا ہے پہلے لوپ میں آئی کا ویلیو 0 ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے لوپ میں ادھر 1 لکھا ہے تو میں نے اس وجہ سے ادھر آئی پلس 1 لکھا ہے تو پہلے ادھر وہ لکھائے گا جو 1 ہے وہ لکھائے گا اس کے بعد پروگرام جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ یوزر کوئی ویلیو انٹر کریں میں نے ادھر 41 انٹر کیا تھا یہ جو اس کیانف ہے اس 41 کو آئی ایرے میں سٹور کرتا ہے کس پوائنٹ پہ کس ایلیمنٹ پہ آئی میں ابھی کیا ہے آئی کی ویلیو ابھی 0 ہے تو جو یہ پروگرام ہے وہ اس ایرے کے پہلے ایلیمنٹ میں یہ ویلیو سٹور کرتا ہے پھر اس کے بعد آئی پلس پلس ہوتا ہے مطلب 1 ہوتا ہے 1 is less than 5 یہ true ہے انٹر ہوتا ہے انٹر ویلیو فور ایلیمنٹ نمبر ابھی ادھر آئی کی ویلیو 1 ہے تو میں نے ادھر لکھا ہے 1 پلس 1 تو ادھر 2 پرنٹ ہوئے ادھر 2 پرنٹ ہوئے اس کے پاس سکین ایف ویٹ کہتا ہے کہ یوزر کچھ انٹر کریں میں نے انٹر کیا ہے 5 7 8 سکین ایف نے 5 7 8 کو ایرے میں سٹور کیا ہے کس پوائنٹ پہ آئی اس پوائنٹ پہ 1 ہے تو 1 جو انڈیکس نمبر ہے وہ ایرے کے دوسرے ایلیمنٹ کو کہتا ہے تو سکین ایف جو ہے اس نے میرے 5 7 8 کو اس ایرے کے دوسرے ایلیمنٹ میں سٹور کر دیا اس کے بعد 2 میں 1 میں پلس 1 ہوکے 2 ہوا ہے 2 is less than 5 پھر ادھر 2 میں 1 پلس ہوکے 3 ہوا ہے 3 پرنٹ ہوا ہے پھر سکین ایف نے تیسرے ایلیمنٹ پہ جس کا انڈیکس نمبر 2 ہے اس میں میرے ویلی کو سٹور کیا ہے اس طرح 5 بار لوب continue ہوتا ہے اور اس ایرے کے سارے ایلیمنٹ میں بار بار ویلیو انٹر ہوتا جاتا ہے اس کے بعد جب میں last ایلیمنٹ میں ویلیو انٹر کرتا ہوں تو یہ جو 4 لوب ہے یہ میرے جو ایرے میں ویلیو ہے وہ باری باری پرنٹ کرتا ہے سب سے پہلے پرنٹ ہوتا ہے ایلیمنٹ نمبر اس لوب میں آئی جو ہے وہ 0 ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے لوب میں آئی آئی ایدھر 1 پرنٹ ہو تو میں آئی پلس 1 کروں گا ایدھر 1 پرنٹ ہوگا یاد دیکھ سکتے 1 پرنٹ ہوا ہے پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں ایدھر جو ایرے کے فرسٹ ایلیمنٹ میں ویلیو ہے وہ پرنٹ ہو تو ایرے کے فرسٹ ایلیمنٹ کو ہم لوگ انڈیکس نمبر 0 سے ایکسس کرتے ہیں آئی 0 ہے اس وجہ سے ادھر آئی کے جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ادھر 0 پلس 1 ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 1 is less than 5 یہ true ہے اس کے بعد اسی طرح باری باری لوپ جو ہے ایزیکیوٹ ہوتا ہے اور میرا جو اس ایری میں ویلیو ہے وہ باری باری پرنٹ ہوتا ہے تو اس طرح میں نے ایری یوز کر کے ایک پروگرام بنایا ہے جس میں پروگرام یوزر سے ویلیو انٹر کرواتا ہے اس کے پاس اس کو پرنٹ کرتا ہے یا اسے یوز کرتا ہے اسی طرح اگر میں اس ایری کو سو انٹیجر کا ایری بنانا چاہو تو میں ایتر سو لکھوں گا اور اس لوپ کو میں سو کروں گا اور ایتر پرنٹ کرنے کے لئے بھی میں سو کروں گا اب میں نے سمپلی ان چھ لائنوں میں چھ یا سات لائنوں میں بہت بڑی پروگرام کو کور کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بار بار مجھ سے ویلیو پوچھتا جاتا ہے میں ایٹر کرتا جاتا ہوں اسی طرح سو تک ہوتا ہے یہ پتہ نہیں اوی ہی یار یہ میں نے کیا کر دیا میں نے سو بار میں نے سو بار اس ایرے میں ویلیو انٹر تو کر دیا اس کے بعد میرا ویلیو پرنٹ ہوا ادھر لکھا آتا ہے کہ پریس اینی کی ٹو ایکزیٹ پروگرام تو میں نے انٹر پرز دوا کہ اس پروگرام کو بان کر دیا اچھا اس طرح ہم لوگ صرف کچھ ہی لائنوں میں سو یا سو سے زیادہ انٹیجر یا کوئی بھی ویلیوبل بنا سکتے ایرے یوز کر کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگلے لیسن میں میں آپ کو ملٹی دیمینشن ایرے سمجھاؤں گا سی کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پر بزیر کیجئے جو ہے مائون ایپٹ ڈاٹ کام دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ